بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش لکھے اور شہد آباد رکھے جی ویورز یہ دیکھیں میں نے پچھوں کے سوٹ دیا دیئے ہیں جو کہ بہت ہی پیارے ہیں میں نے کہا آپ کے ساتھ بیزائنی شیئر کرتی ہوں تاکہ اید پر اپنے بچوں کے ڈریس تیار کرانے کے لیے آپ کو آئیڈیاز مل سکیں یہاں دیکھیں یہ شرٹ ہے یہ دیکھیں جلے کے بوٹ جلم نہ آکے اس طرح سے اور یہاں میں نے سیلور ڈری لگا دی ہے اس طرح سے اور بیک پہ دیکھیں اس طرح سے یہ بیک سائیڈ ہے تاکہ پہننے میں آسانی ہو اس لیے بیک سائیڈ کا گلہ تھوڑا ڈیپ کر کے اور یہاں ایک کٹ لگا کے اس کو ڈری کے ساتھ اس طرح سے کور بان دیا ہے اس طرح سے کور کر دیا ہے اس طرح سے یہ لیس کا ہی میں نے یہاں بنا دیا ہے اور یہ دیکھیں اب اس طرح سے یہ جو ہے گلہ یہ فرنٹ سائیڈ ہے اور یہ والی جو لیس ہے یہاں میں نے گلے کے ساتھ ساتھ تھوڑا ڈیپ کر کے اس طرح سے گلائی میں لگا دی ہے اس طرح سے اور یہاں پینل کے اوپر یہاں میں نے سلور کلر کی باریک ڈوری لگا دی ہے اور اس کے گھیرے کے اوپر بھی یہی والی جو سوٹ کے ساتھ لیس ہے یہ والی لیس میں نے گھیرے کے اوپر کامل پہ آگے پیچھے لگا دی ہے فرنٹ پہ بھی اور بیٹ پہ بھی یہ میں نے لیس لگا دی ہے اس طرح سے اور یہاں بازو دیکھیں اس طرح سے پہلے ایک لیس لگا کے پھر سلور کلر کی ڈوری لگا دی ہے پھر یہاں دو باریک پلیٹ ڈال کے پھر ڈوری لگا کے اور اوپر لیس لگا دی ہے اس طرح سے یہ بازو کا ڈیزائن بہت پیرا بن گیا ہے لگ رہا ہے کہ یہید کا سوٹ ہے اور یہاں اس کا ٹراؤزر دیکھیں ویورز یہ دیکھیں اس طرح سے چھوٹے چھوٹے گول کٹاؤں بنا کے یہاں میں نے تین باریک ڈوریاں سلور کلر کی جو ہیں وہ لگا دی ہیں اور یہاں اوپر لیس لگا دی ہے سوٹ کے ساتھ کی اس طرح سے یہ بہت ہی پیارا سوٹ تیار ہو گیا ہے یہاں دیکھیں دی بیورز آپ کو بہت پسند آئے گا انشاءاللہ بہت ہی پیارا کلر بھی اور سوٹ کا رزائن بھی بہت ہی اچھا لگ رہا ہے میں آپ کو اگلا سوٹ تکھاتی ہوں دی بیورز یہ دیکھیں یہ دوسرا سوٹ ہے یہ تقریبا ایک سال کے بچی کا سوٹ ہے بہت ہی پیارا بنا ہوا ہے دیکھیں یہاں شولڈر پہ ایک باری سلور دوری لگا کے اور اس کے ساتھ باری تی بیورز دیکھیں یہاں شولڈر پہ یہاں ایک سلور کلر کی دوری لگا کے اور اس کے ساتھ اس طرح سے یہ پٹوالی باری ایک سی چھوٹی چھوٹی لیس لگائی ہے یہاں اور گرہ بھی اسی طرح سے ہے بے کلے کے ساتھ اس طرح سے یہی دوری لگا کے اور جہاں لیس لگا دیے وہی والی برٹی والی لیس ہے دیکھیں آپ اس طرح سے سکرویلے دامن دیکھیں یہ یہ دھیرے کے اوپر ایک لیس لگا کے چوڑی نیٹ کی لیس ہے یہ جو لگائی ہوئی ہے اور اس کے اوپر یہ لگا کے لگا ہے اور یہ لگائی ہوئی ہے اس طرح سے اور یہ بیک سیٹ بیک سیٹ دیکھیں بیک سیٹ کا گلہ جو ہے وہ ذرا ڈیپ گلہ بنا کے اس طرح سے اس کے اوپر یہی جو ہے چھوٹے چھوٹے پوپٹ سے بنے ہوئے کٹسا یہ والی لیس ہے یہ لگا دی ہے اور یہاں دیکھیں اس کے یہ ڈوری جو باندھی ہے یہ تسل دیکھیں یہ اس طرح سے سکیر شیپ میں کٹ کے اس کے اوپر بھی وہ ڈوری لگا کے اور یہاں گوٹے کا یہ ایک پھول لگا دیا ہے اور یہ دیکھیں یہ بہت پیارے لگ رہے ہیں اس طرح سے یہ بیک سیٹ ہے بیک سیٹ پہ بھی اس طرح سے گہرے کے اوپر دو بار ایک ڈوریاں سلور کلر میں لگا کے اور یہاں گہرے کے اوپر وہی کٹ ورک والی جو گوٹی کی لیس ہوتی ہے وہ والی لگا دی ہے یہ ہے فرنٹ سائی اور یہ دیکھیں یہ اس کا ٹراؤزر ہے اس طرح سے ٹراؤزر کے پینچے پر بھی اس طرح سے ایک ہلکے گورڈن کلر میں لیس لگا کے چوڑی پٹی سی اس کے ساتھ باریک دو ڈوریاں لگا کے اور نیچے وہ ہی گوٹی کی لیس لگا دی ہے اور اس طرح سے یہ چھوٹا سا سوٹ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے امید کرتی ہوں آپ کو بہت پسند آیا ہوگا انشاءاللہ جی ویورز میں آپ کو اگلہ سوٹ دکھاتی ہوں جی ویورز یہ دیکھیں بہت ہی ہلکی فرکی دیزائنی کے ساتھ لان کے پینٹ میں بہت ہی خوبصورت دیزائن دیکھیں آپ یہاں دیکھیں یہ گلہ دیکھیں آپ بے گلہ بنا کے اسی طرح بورٹ شیپ میں اور یہاں پرینٹ میں جو کلرز ہیں ان کلرز کے ساتھ یہاں بٹن لگا دیئے شولڈر پر تین تین دونوں طرف ادھر بھی اور ادھر بھی اور بیک سائٹ پر اس طرح سے تھوڑا دیپ گلہ رکھ کے وہ ہی اسی طرح سے تاکہ بچوں کو پہننے میں آسانی ہو اور خوبصورت بھی لگیں یہ بیک سائٹ کا گلہ تھوڑا دیپ رکھ کے نیچے کٹ بنا کے اور یہاں لوبز کے ساتھ یہاں یہ بٹن لگا دیا ہے اس طرح سے تاکہ یہ کل سکے اور پہننے میں بچوں کو آسانی ہو جی یہ فرنٹ سائیڈ ہے اور یہاں دیکھیں آپ بازو کا سٹائل دیکھیں اس طرح سے یہ ہے شولڈر کے اوپر اس طرح سے جی یہ شولڈر کی سلائی ہے اور یہ دیکھیں یہ ادھر بازو کے بلکل یہاں درمیان میں یہ بڑا اس طرح سے کٹ بنا کے اور اس کے اندر اس طرح سے پٹیاں لگا دی ہیں اس کے ٹراؤزر کے کپڑے کی اس طرح سے پٹیاں لگا دی ہیں یہاں بازو کے اوپر یہ اس طرح سے جی دیکھیں ویورس اور یہ یہ ٹراؤزر ہے اس کے ساتھ کٹ بازو کے اوپر یہاں تین پیر پیر کے پریٹ ڈالکے اس طرح سے سیمپل تیار کر دیا ہے اور اس طرح سے یہ سوٹ تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے جی ویورس امید کرتی ہوں آپ کو بہت پسند آئے ہوں گے انشاءاللہ اگر آپ کو میرے یہ ڈیزائن جو میں نے بنایا ہے پسند آئے ہیں تو پلیز شیئر کریں لائک کریں اور سبسکرائب کیا کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں جی ویورس اب اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ